موسیقی 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 انہوں نے ناروں کے جواب دیئے جی میں نے حافظ طلحہ سعید ان کو طلب کیا تھا اس کے بعد وہ میرے گھر میں آئے فیصل آباد میں میرے پاس آئے تو میں نے ان سے اس کی ساری حقیقت پوچھی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے میں یا رسول اللہ کو جائز نہیں سمجھتا کہ یہ نارہ لگایا جائے اور لبائی کا یا رسول اللہ یہ نارہ لگانا تو عقیدہ توحید کی نفی اس سے ہو جاتی ہے تو میں تو اس کا عقیدہ کا حامل نہیں ہوں باقی ایک مشترکہ پروگرام تھا اور اس مشترکہ پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی گئی ہے تو میں نے وہ جس کشمیر کے کاز کے لیے وہ پروگرام بنایا گیا تھا اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کاز کی جو ہے نا وہ تعیید کی ہے میں نے یہ لبائی کا یا رسول اللہ کے نارے کی تیئید نہیں کی نہ اس پر ہاتھ لائے میرا مقصد ان کے لفاظ یہ ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا اور یقینی بات ہے کہ ایک عالم دین ہے ٹھیک ہے جب وہ اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہے تو اس کی وضاحت پر اعتبار کرنا چاہیے جی جی ویسے انہوں نے ایسے مٹھی بنا کے ایسے ایسے وہ کر رہے تھے لیکن کیا ہے انہوں نے ایسے ایسے خیال سے کافی زیادہ لوگوں کے ابحام جو ہے وہ دور ہو گئے ہوں گے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے اور جس لحاظ سے انہوں نے ظاہری بات ہے مفتی صاحب بڑے ہیں انہوں نے ان کو بلا بھی لیا تھا مطلب اپنے پاس حاضر بھی کر لیا تھا یہاں مہنے توہین سے بھی یہ ضروری گزارش ہے جو اس مستاخی رسول کے موضوع پر کھڑے ہو کر اہلِ شرک کی باہوں میں ماہیں ڈال کر مسترکہ پروگرام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں انڈیا نے یا ہندووں نے ہمارے نبی کی توہین کی اور ایسے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی توہین ہوتی ہے یعنی مدد کے نعرے لگائی جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی صدائی کنچتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک اس نعرے کے مقابلے پر اہلِ شرک کبھر پروستوں کا گھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ صدا گنچتی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مسئلے پر اہلِ شرک کے ساتھ ایک مشترکہ اپنے اٹفاق پر کٹے ہوئے اور وہاں اللہ کی توہین ہوئی اور آپ کی زبان بند رہی بھائی اگر آپ کو وہاں جانا پڑ گیا پیانے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جانا پڑ گیا بیان کیجئے لیکن اگر وہاں اللہ کی توہین ہو اللہ کی گستاخی ہو شرک ایکبر کی پکار بلند ہو تو اللہ کے لیے غیر کے توہید کو جگائیے اور اس شرک کا رد کیجئے اور اگر اتنی جررت نہیں ہے آپ کے اندر تو جائیے نہ اگر کہیں پھس گئے ہیں اور آپ کی موجودگی میں شرک ایکبر کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ ایمان کی اس کمزور ترین کنیشن پہ ہیں کہ نہ تو رد کر سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ دیجئے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیے اس مجلس کو چھوڑ دیجئے اور یہ ایمان کی کمزور ترین کفیت ہے